ساون کے پہلے سوموار پر شیو میں ہوا محول شیوالوں میں حرحر مہدیو کی گونج منتری جوہی پہنچے جلابشیک کرنے تصویرے آج ساون کے پہلے سوموار پر راسانی لکنوں کے شیوالے حرحر مہدیو کی آواز سے گونج اٹھے وقتوں نے صبح سہی کتار میں لگ کر دیشن پوجن گیا راسانی لکنوں شیو میں نصر آئی اسے لے کر شیوالوں میں رویوار دیر شام تک تیاریوں کو انتیم روپ دیا گیا سوموار صبح سہی بھگ تو شیوال منتروں میں پہنچنے لگے اور شیوالے حرحر مہدیو کی جیگھوشتیں گونج اٹھے اس موقع پر یوگی سرکار میں کیونٹ منتری ڈاکٹر سنجی نشاد بھی شیملنگ پر جلابشیک کرنے پہنچے اور درشن پوچن کیے شیوال منتروں میں بھولے نات کے لرباد درشن کے ویوستہ کی گئے جلابشیک رودرہ بشیک کے ساتھ بھسم و مہارتی کا آئیوچن کیا جارہا ہے آج کے دن منتروں میں صرف ایک سے ڈیر گھنٹے کا وشراہم ہوگا اس طور پر مہادیو کو شایئن بھوک کرا کر شام کی آرتی کی تیاریاں کی جائے گی منکہ میشور منتر میں کپاٹ بھول میں چار بجے کھل گئے مہندیویا گری نے بتایا کہ دن بھر منتر کھلا رہے گا شام کو سارے چھ بجے آرتی ہوگی اس کے ایک گھنٹے پہلے بس منتر کو آرتی کی تیاریوں کے لیے بند کیا جائے گا بابا کا ہریالی شرنگار کیا جائے گا رات بارہ بجے ہی شروع ہو گیا رو دربشیک راجندر اگر اس طرح مہاکال مندر کے ویوستہ پر ادن مشرہ نے کہا کہ مندر میں رویوار رات بارہ بجے سے ہی رو دربشیک شروع ہو گیا جو کی بھول میں چار بجے تک چلا اس کے بعد بھشم آرتی ہوئی درشن پوچن کے لیے شیوالیو میں صبح سے ہی کتاری لگ گئے شرک شیولنگو کو ایک سبر کر ایک طریقے ششنگار کیا گیا شرک شیولنگو کے سامنے صبح سے ہی لوگ کی بھیڑ لگی رہی کیابیننٹ مندری مدسہ ویباگ ڈرکٹر سنجے کمار نشاد نے وویتر مہا ستاون کے پرثم سوموار پر رازدھانی لفنو اس دن منکہ میشور مندر میں بھگوان شیب کے ارادنا کی انہوں نے شیولنگ پر جلابشیک کرتے ہوئے درشن پوچنے پردیش کی خوشحالی کی کامنا کی